میکرک کلاس سن بورڈ اور اس کی مسلینیس ایکسرسائز نمبر سیون کو ہم سالف کریں گے جس کا قویسچن نمبر فور جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ write a matrix equation of the form AX is equal to B for the following system of equations یعنی جو equations کا یہ system ہے linear equation کا ہم نے اسے convert کرنا ہے matrix form میں اور پھر یہ equation جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے matrix equation جس میں ایک A matrix ہے ایک X ہے ان دولوں کا product equal to B matrix جو آنا چاہیے تو اسی کیسے express کرنا ہے اس سے ہم نے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ equation جو ہے اس کے جو variable terms ہیں like terms ہیں انہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا چاہیے جیسے کہ یہاں پہ arranged form میں ہے تو اس کی جو matrix form بنے گی اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے ایک coefficient matrix بنائیں گے ٹھیک ہے in matrix form تو اس کو اسی کیسے لکھیں گے ہم کہ چلیں یہاں پہ ایک matrix بناتے ہیں اور اس میں پہلا جو column ہے وہ X کے coefficients کا ہوگا 2 and 4 دوسرا column جو بنے گا وہ Y کے coefficients کا بنے گا minus 4 and minus 2 ٹھیک ہے اور یہ جو ہے bracket close کر دیں گے یہاں پہ اس طرح سے پھر اس کے بعد جو ہے ایک variable جو اس سے multiply ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا matrix بنے گا جسے ہم column matrix کہیں گے یعنی اس میں ایک ہی column بنے گا اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ اس میں چونکہ 2 سے X multiply ہو رہا ہے تو X پہلے آئے گا اور Y جو ہے اس سے minus 4 multiply اس لئے Y second میں آئے گا ٹھیک ہے یعنی اس طرح سے یہ جو ہے ہمارے پاس column matrix آگے اور دوسری طرف جو ہے constant matrix آئے گا اولکہ اس کو میں straight رکھتا ہوں constant matrix آئے گا اس طرح سے اور اس کی entries جو ہیں وہ 3 اور minus 5 ہے اور یہ matrix میں یہاں پہ close کر دیتا ہوں یہ اس طرح سے ہمارا matrix form میں question تبدیل ہو گیا جس میں یہ A جو ہے coefficient matrix کہلاتا ہے X جو ہے وہ unknown matrix ہے جس کو ہم find کرتے ہیں اور یہ matrix جو ہے constant matrix کہلاتا ہے تو یہ AX equal to B کی form میں آگیا ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے یہ answer جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس question کا اب next part جو آ رہا ہے وہ آپ سے discuss کرتا ہوں جی اگر ہم اس part کو دیکھیں تو اس میں بھی دو ایکوینس گیون ہمیں ایک 5X پلس 3Y equal to 6 اور دوسری 2X پلس 4Y equal to minus 7 ہے سو solution start کرتے ہیں اس کو ابھی matrix form میں ہم نے لکھنا ہے ہم لکھیں گے in matrix form in matrix form یہاں پر اس کو یوں لکھا جائے گا کہ coefficients پہلے آئیں گے 5 اور 2 X کے پھر آئیں گے Y کے 3 اور 4 bracket close پھر ایک اور bracket put کر کے column matrix بنایا جائے گا جس میں X Y آئے گا اور bracket close اور پھر یہ equal to آ جائے گا constant matrix کے جو کہ 6 اس کا part 3 اگر آپ دیکھیں تو اس میں matrix given اس میں minus 2 X plus 3 Y equal to minus 2 اور 5 X minus 6 Y equal to 8 تو solution اس کا لکھتے ہیں اسے matrix form میں لکھیں گے یہاں پر ہم heading بناتے ہیں in matrix form matrix form میں یہ کسی سے لکھا جائے گا اس میں ایک پہلے matrix بنایتے ہیں اس میں minus 2 اور 5 یہ X کے coefficients آگے پھر 3 اور minus 6 یہ Y کے coefficients آگے یہ bracket close کر لی اور ساتھ میں ایک اور matrix بنائیں گے اور اس میں یہاں پر X اور یہاں پر Y لکھیں گے اس طریقے سے یہ close اور equals to آگے گا یہاں پر ایک اور matrix بنائیں گے ہم جو کہ اس میں آگے گا minus 2 اور 8 تو اس طریقے سے یہ matrix complete ہو جاتا ہے یہ A matrix ہے X ہے اور یہ equal to آگ ہے B کے تو اس طریقے سے ہم اسے complete کر لیتے ہم next part جو آرہا ہے وہ آپ سے discuss کرتے ہیں جی question number 4 کا part 4 جو ہے اس میں اس طرح سے لکھا ہے کہ 5x plus 2 equal to 2y اور 3x equal to 5 minus 3y سب سے پہلے تو ہم نے equations کو arrange کرنا جیسے پچھلے parts میں دیکھا تو 5x as it is رہے گا اور 2y کو shift کریں left side یہ negative 2y آئے گا یعنی کہ minus 2y دون طرف add ہو گا یہ 2y minus 2y سے ختم ہو جائے 0 آجے گا اور 2 shift ہو گا to plus 2 2 add 2 minus 2 سے ختم ہو جائے گا اس طرف 0 میں سے minus 2 ہو جائے گا تو minus 2 آجے گا اسی طرح same 3x اور 3y shift ہو گا تو plus 3y آئے گا additive inverse minus 3y آئے گا plus 3y آئے پہ 0 آجے گا اور 5 اس میں آئے ہوگا تو 5 plus 0 5 ہی آجے گا یہ تو ہم نے اس کو ابھی لکھا ہے اس مطلب جو standard form ہے اب in matrix form اور arrange form میں لکھا انہیں x کے نیچے x اور y کا coefficient minus 2 اور 3 آئے گا یہ bracket close یعنی matrix close یہاں پہ ایک core matrix بنے جس ہم کہیں گے یہ column matrix اور یہ آجے گا x یہاں پہ آجے y اور یہ ہو گیا close پھر اسی طرح equal کے بعد یہاں پہ ایک اور column matrix بنے گا جس میں minus 2 آئے گا اور 5 آئے گا تو اس طرح سے یہ ہمارا question complete ہو جاتا یہ a matrix ہے x اور equal to ہے b کے اب next part جو آرہ question number 4 کا وہ آپ سے discuss کرتا ہوں جی part number 5 کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 5 y equal to 7 ہے اور دوسری طرف 2 y plus 6 x equal to 3 ہے تو اس کو ہم نے matrix form میں لکھنا ہے پہلی equine کو دیکھیں تو اس x variable نہیں ہے اس کا coefficient 0 ہے 0 times x 0 times x plus 5 y plus 5 y اور یہ equal ہے 7 کے اس کو لکھیں 7 کے برابر پھر پھر اس کے بعد next یہ دوسری equine ہے اس میں لکھیں 6 x plus 2 y اور یہ کس کے برابر ہے 3 کے اب ہم اس کو matrix form میں لکھیں گے in matrix form in matrix form اور matrix form میں سب سے پہلے variable term آئے گی ٹھیک ہے مطلب کوفیشنٹ ہے وہ آئے گا x کا x کا کوفیشنٹ میں پہلے ہے 0 اور 6 پھر ہے 5 y کا مطلب کوفیشنٹ سے 5 اور 2 ہیں اور bracket close پہ یہاں بھی اسی ڈھیکے سے یہ آج گا x y آج طرح سے matrix بنا لیا بنا 7 ٹھیک ہے اور 3 اور اس ڈھیکے سے یہ ہم اس کو close کر لیتے ہیں bracket کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ A x equal to b کی form میں آ گیا یعنی اس کو next ڈھیک سکتے ہیں A x equal b کے اب next question آرہا ہے وہ آپ سے discuss کرتا ہوں question number 4 اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے 4 6 part میں 2 minus 3 y 2 x equal 6 plus 2 x equal 6 y سب سے پہلے تو انہیں arrange کرتے ہیں arrange 3 y دوسری رب shift کریں تو 2 x plus 3 y equal آجائے 2 کے ٹھیک ہے اور اسی ذرا یہاں سے 6 y کو left side پہ shift کیا جائے 2 x minus 6 y ہو جائے گا اور 6 plus 6 ہے اس کو right side پہ shift کیا جائے تو یہ minus 6 آجائے گا اب ہم اسے matrix form میں لکھتے ہیں تو یہ بن جائے گی in matrix form یہ system of equation سا سے آجائیں گی یہ یہاں پہ آجائے گا 2 and 2 اور y کے coefficients میں آجائے 3 and minus 6 bracket close پھر x variables لکھیں x and y اور یہاں پہ آجائیں گے constant 2 and minus 6 2 and minus 6 تو اس دیکھے سے یہ ax equal to b کی جو form ہے وہ بن گئی ہے یہ question ہمارا یہاں پہ complete ہو جاتا ہے اب next question آرہا ہے وہ آپ سے discuss کرتا ہوں جی question میں 5 اگر آپ دیکھیں تو اس کی statement ہے write each matrix equation as a system of equations یعنی ہم نے converse کرنا ہے یہ system of matrix equation ہے ان کو multiply کریں گے پہلے ہم جیسے پہلا matrix سے row میں لکھا ہے 2 minus 3 and second row 1 2 ہے یہ multiply ہو رہا ہے ایک matrix سے x y ہے اور 0 7 matrix کے اب اس کو multiply کیسے کریں 2 x سے multiply ہوگا اور minus 3 ہے y سے multiply ہوگا اسی matrix اور یہ equal آجے گا 0 7 کے اب ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ matrix جو ہیں اگر ہم ان کو system and linear equation کی form میں دیکھنا چاہیں ان کے compare کر لیتے ہیں اگر ہم elements ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں column matrices ہیں اس کا پہلا column اس کے پہلا element 2 x minus اس کا دوسرا element x plus 2 y وہ کس کے برابر آئے گا اس کا دوسرا element 7 corresponding elements برابر ہوں گے جب دو matrices equal ہوتے ہیں ان کا order بھی equal ہوتا اور corresponding elements بھی equal ہوتے ہیں تو اسی کے سے system of equations ہے وہ یہاں پہ بن گئی ہیں اور یہی ہمارا requirement ہی آنسر آگیا اب next جو part آ رہے question number 5 وہ آپ سے discuss کرتا ہوں جی part 2 میں دیکھیں تو اس میں بھی دو matrices given ہیں ہم ان کو پہلے multiply کریں اور پھر ان کے compare کر کے elements equations show کریں گے اگر آپ اس matrix کو دیکھیں تو اس کی پہلی رو میں 5 6 second رو میں 7 9 لکھا ہوا یہ column matrix x y اور equal ہے ان دونوں کا product ایک column matrix کے جس میں minus 1 اور minus 2 لکھا ہوا ہے تو multiply کرتے ہیں یہاں پہ matrices multiplication آپ جانتے ہیں کہ first row first column سے ملٹیپلائی ہوتی بھی second row چونکہ second اس کے columns نہیں ہے اس لئے پہلے matrix سیکھنڈ row پھر اس کے پہلے column سے multiply ہونا 5 x 5 x آجے گا 6 y 6 y آجے اسی طرح 7 x 7 x آجے اور 9 y آجے گا اور یہ یہ equal to آجے گا دوسری طرف جو matrix لکھا ہوا ہے column minus 1 and minus 2 کے اس لئے سے یہ complete ہو گیا اب یہ دونوں چوکے matrix برابر ہیں 5 x plus 6 y برابر آئے گا minus 1 کے اور 7 x plus 9 y وہ کس کے برابر آجے گا وہ minus 2 کے برابر آجے گا تو یہ complete ہو جاتا ہے یہاں پہ question ٹھیک ہے جی اب next part جو آرہ equal at 3 2 کے تو solution start کرتے ہیں ان کی multiplication کر لیتے ہیں اب first row multiply ہوگی اس کے first column سے 1 x x اور 0 y 0 x plus 0 x 0 0 plus 1 y y y آجے گا اور یہ equal at 3 and 2 کے تو یہاں سے اس کی جو matrix equation مطلب اس کو جو ہم linear equation کی form میں لکھیں گے x equal to 3 آجے گا اور y equal to 2 آجے گا اس ہی کے سے یہ question بھی ہمارا complete ہو جاتا ہے اب next part جو آرہا ہے وہ آپ سے discuss کرتا ہوں جی next part number 4 ہے question 5 اس میں 2 matrices given ہیں مطلب ان دونوں کا product لینا equal to this matrix 0 matrix کے r equal तो 5 6 पहली row में मैं 2 second row में multiply हो this column matrix x y से solution start करते है 5x multiply हो 5x आ ठीक है यहां पे 6 y से multiply हो 6y आ जे इस तिक से minus 2x से multiply हो होगा तो minus 2x आ जेगा और minus 3 y से multiply होगा तो minus 3y आ जेगा matrix close और यह equal है किसके यहां पर आ रहा है 0 matrix इसको straight रखते है कोशिश करते है straight रहे 0 0 ठीक है इस के बराबर आएगा 0 के और minus 2x और minus 3y यह किसके बराबर आएगा यह 0 के बराबर आजेगा तो इसी के से यह question हमारा complete होता है अब इस वीडियो को मैं continue कर रहा हूँ next वीडियो के